حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے اس وقت آرمی چیف کمر جویت باجوا کو لے کر کیا کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف کیا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں عمران خان کا شور کیوں مچ گیا ہے یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کی مدت جو ہوتی ہے وہ پانچ سال کی ہوتی ہے یعنی پانچ سال کے بعد اس کو پھر عوام میں جانا ہوتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کی مدت ملازمت پاکستان میں کتنی ہوتی ہے آپ کے اپشنز ہیں دو سال تین سال یا پھر پانچ سال آپ اپنے جواب نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا اب اس وقت جتنا امریکہ عمران خان سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی عمران خان ان پر سوار ہوتے جا رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں ملک سے غربت کے خاتمے اور غریب کو معاشی طور پر سہارا دینے کے لیے متعارف کروائے گئے احساس پروگرام کے حوالے سے دنیا مثالیں دینا شروع ہو گئی ہے امریکہ کی عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی سٹینڈ فورڈ نے ایک سرچ پیپر شائع کیا ہے جس میں دنیا کو احساس پروگرام کی مثال دے کر کہا گیا ہے کہ دنیا اس پروگرام سے غربت کے خاتمے کا طریقہ کار سیکھ سکتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے کمزور ترین طبقے کو اوپر لانے کے لیے احساس پروگرام دنیا کا ایک بہترین پروگرام بن کر سامنے آیا ہے سٹینڈ فورڈ یونیورسٹری نے حکومت پاکستان کی جانب سے دوہزار اٹھرہ کے بعد کرونا بہران کے دنوں میں متعرف کروائے گئے احساس پروگرام کا بغوٹ جائزہ لینے کے بعد یہ شائع کیا ہے جس سے واضح ہے کہ امریکہ میں بھی امران خان کا شور اس وقت مچ چکا ہے دوسرے جانب دوستو آرمی چیف کمچویت باچوا جب سے امران خان اقتدار سے اترے ہیں ان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے کل امران خان نے بھی کہا کہ اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے اور گھر کا چونکی دار نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہ گھر نہیں بچتا کیونکہ پھر چوروں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اسی طرح اب ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور چونکی دار نیوٹرل ہے دوسرے جانب آرمی چودری نے بھی اے آر وائی کے پروگرام میں نام لے کر تنقید کی ہے فوج اور عدلیہ پر اور کہا کہ یہ دو ادارے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں رجیم چینج کے پلیئرز رہے ہیں اور انہوں نے بھٹو کو فانسی دے کر بہت بڑا ظلم کیا تھا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا اب آرمی چیف پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھارت کی طرح چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ چاہتے ہیں اب آپ سب کو پتا ہے کہ بھارت میں بیپن راوت جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے بھارت نے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ نکالا تھا اور وہ پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے بھارت کے اب جب ان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا تو بھارت میں بھی بہت شور مچایا گیا تھا کہ ان کو کیوں یہ عہدہ دیا گیا ہے کیوں ان کو موڈی حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اس کے بعد بہت سے تھوٹس یہ بھی آئے تھے کہ کیونکہ بیپن راوت موڈی حکومت کو بہت سپورٹ کرتے تھے ان کے رازوں کے امین تھے اس لیے ان کے لیے ایک نیا عہدہ نکالا گیا اب بھارت میں یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا ہے بھارت میں لیکن پاکستان میں یہ عام ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے اب دوسری جانب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آرمی چیف کمجوید باجوا بھی چاہتے ہیں کہ ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ دے دیا جائے اور یہ عہدہ تمام عہدوں سے بڑا ہوتا ہے اس وقت تو آپ دیکھیں کہ آرمی چیف فوج میں سب سے بڑا ہے ائر چیف سے بھی اور نیول چیف سے بھی لیکن آرمی چیف سے بھی بڑا یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہوگا جو ان تینوں فورسز کے اوپر ہوگا اب یہ بات کس نے نکالی ہے آپ کو بتاتے ہیں عدیل راجہ یہ پاک فوج کے ریٹائیڈ آفیسر ہیں اور یہ بھی آرمی پر کافی تنقید کر رہے ہیں جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور آرمی نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا ہے اب انہوں نے کل اپنا ایک ولوگ نکالا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی خبریں آ رہی ہیں لیکن وہ ایسے ایکسٹینشن نہیں لیں گے بلکہ وہ بھارت میں جس طرح چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ اب اکتوبر میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس دفعہ نون لیگ چاہتی ہے کہ کمر باجوا دو سال او رہیں ملک کے آرمی چیف لیکن اگر وہ آرمی چیف کا عہدہ لیتے ہیں پھر سے تو فوج کے اندر سے ان پر تنقید سامنے آ سکتی ہے کیونکہ اسے باقی جنرلز کی آرمی چیف بننے کی خواہش دم توڑ جائے گی تو یہاں پر عدیل راجہ جو کہ آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں انہوں نے یہ بات کھولی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے لیکن پاکستان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس طرح ایک نیا اہدہ نکال کر کمر باجوا کو ایکسٹینشن دی گئی تو یہ اہدہ بھی تنقید کی زد میں آ جائے گا جو نیا بنایا گیا ہوگا اس لیے ایسا کچھ بھی ابھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ نئے الیکشنز نہ ہو جائیں عوام کو یہ حق نہ دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی من پسند کی حکومت کو الیکٹ کرے کیونکہ اس وقت عوام بہت غصے میں ہیں اور وہ فوری طور پر ملک میں نئے الیکشنز چاہتی ہے دوسرے جانب اپنے سوال کے جواب کی طرف واپس آئیں تو پاکستان میں آرمی چیف کی مدت تین سال کی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے سیش میں پہل کرتا ہے